ہیلو سٹوڈینٹس آج اپن بات کرنے والے ہیں بی ایسی اگری کلٹر والے سبی سٹوڈینٹس کی یعنی کی آپ سبھی لوگوں کی یہاں پر بات کرنے والے ہیں آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سر یہ بلکل یونیک ویڈیو ہے یعنی کی ایسی پہلی ویڈیوز آپ کو یوٹیو پر دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن سر آپ نے یہ ویڈیو بنائی کیوں 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 کہ ہمارے پاس کیوری آئی تھی آپ کے میسیج آئی تھی کہ سر ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کیا اسٹریٹر جی اپن اپنائے ہم کیا کر سکتے تو اسی کے اوپر ویڈیو لے کے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں بات کرنے والے ہیں ویڈیو اگر لونگ ہو جائے تو پوری کمپلیٹ آپ کو انڈ تک دیکھنا ہے آپ ہی کے فائدے کی بات آج کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جو ساتھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ جوئن کر لینا پرائٹ ایگرو کلاسے اس کو ٹھیک ہے بی ایسی اگری کلٹر سٹوڈینٹس کی بات کریں گے ڈگری کے ساتھ گورنمنٹ جوب دیکھو کافی سٹوڈینٹس کا سپنا رہتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے گورنمنٹ جوب لگنا ہے کچھ کا رہتا ہے کہ مجھے پرائیویٹ جوب مل جائے گی تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جاؤں گا مجھے کوئی بڑا ایسیو نہیں ہے تیسرے سٹوڈینٹ یہاں پر رہتا ہے کہ مجھے ابھی ریسرس میں جانا ہے تو مجھے بی ایسی کرنی ہے ایم ایسی کرنی ہے پی ایڈی کرنا ہے وہاں مجھے جانا ہے مجھے ابھی پیسوں کی آو سکتا نہیں دیکھو سبھی کی فیملی کنڈیشن سبھی کا مائنڈ سبھی کی thinking الگ الگ رہتی ہے تو الگ الگ types student یہاں پر سوچتے ہیں سبھی کی بات کرنے والے چاہی سے first year میں آپ نے admission لیا ہو یا fourth year کے آپ student ہو سبھی کی آپ راج بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو government job کی بات کریں گے private job کی بات کریں گے private job میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ private job آپ کہاں سے پرابت کر سکتے ہو ہے نا government job کا تو سبھی کو بتائے کہ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی vacancy آئے گی فورم فیل کرنا پڑے گا آپ جا سکتے ہو easily لیکن private job کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ easily easy way میں کہاں سے آپ job لے سکتے ہو تو بنے رہیے گا آپ سب کچھ کیا possible ہے دیکھو mind میں آتا ہے کہ سر آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی ہے کہ government sector میں جا سکتے ہو private sector میں آپ جا سکتے ہو جا سکتے ہیں لیکن سر کیا بیسی اگری کلتر کی ڈگری کے ساتھ میں ہم جا سکتے ہیں یہاں پر تب ہی مجھا ہے سر جیسے ہم نے 12 پاس کی اور 12 کے ساتھ میں ہمارا entrance exam میں selection ہو گیا ICR کے اندر UG ہم نے کر لی تو اسی کے ساتھ میں سر UG کے ساتھ میں ہم job لگ سکتے ہیں یا پھر MSC میں ہم جا سکتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے government job private job یا پھر اپنا competition exam آگی کا ہم fight کر سکتے ہیں کیا ایسا possible ہے کیا سر تو وہی سمباؤنہ آج دیکھنے والے ہیں اسی لئے اپن یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں تو جمینی اقیقت آج آپ کو بتانے والا ہوں کی کیا رہ سکتا ہے کیا نہیں رہ سکتا review آپ سبھی کو دینا ہے آپ سبھی بتانا کہ ہاں سر بلکل آپ نے صحیح کہا یا پھر کچھ اور آپ کو بتانا چاہیتے ہیں دیکھو میرے حساب سے میں آپ کو بتا دوں آپ نے بی ایسی اگری کلچر میں مان لو ایڈیویشن لے لیا ٹھیک ہے بی ایسی ایجی میں آپ نے ایڈیویشن لے لیا اب یہاں پر ایک student ہے مان لو یہ والا student ہے اسے صحیح guidance مل رہا ہے یہ کیا کرے گا فالسیم کا exam دینے کے بعد میں اسے سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا کرنا ہے فالسیم کا exam دے دیا چھ مہینے کا ٹائم رہتا ہے سیمیشٹر کا جو اپن پڑیں گے سیمیشٹر کے اندر وہی ملتا جھلتا کہاں پر آئے گا آگے کے exam میں آئے گا آپ بولو کہ سر ایسا کیسے possible دیکھو اگر آپ راجستان کے student ہو راجستان میں اگر آپ جاؤگے پری پی جی کے اندر پری پی جی میں آپ جاؤگے تو پری پی جی میں کیا سہلے بس آئے گا جو آپ نے complete semester پڑے تھے یعنی کی جو آپ چار سال تک semester پڑھو گے وہی semester آپ کے پری پی جی میں آنے والے ہیں یعنی کی انہی سے کیوں سن آنے والے ہیں پری پی جی entrance exam میں بات کرے گے سر ہم تو جی آر اف کرنا چاہتے ہیں ہے نا particular subject تو particular subject جو آپ نے semester میں پڑھی اس میں سے بھی کیوں سن آئیں گے یعنی کی آپ ایک چیز سوچ لو کہ مان لو کہ آپ کو کسی job کی تیاری کرنی ہے اور آپ اس field سے جیسے آپ نے بی اے سی اے جی کر لی اب آپ کو و کا exam دینا تو بی اے سی اے جی میں کیا جو آپ نے پڑھا تھا وہ و کے exam میں question نہیں آئیں گے تو وہ وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ مان لو کہ آپ نے first exam میں second exam میں جو بھی آپ پڑھو ان کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے یعنی کی پڑھنا جو ہے ان کو all the best پڑھنا ہے quality کے ساتھ میں complete چیزیں پڑھنی ہے ایسی پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو جائے اگر آپ ایسے کرتے چلو گے تو اگر آپ کا سپنا ہے کہ پی ڈی پی جی میں جانا ہے تو آپ پی جی کا exam دو گے آپ کا selection ہو جائے گا particular subject سے آپ جیارف کرنا چاہو تو وہاں پر آپ کا admission ہو جائے گا کیسے ہوگا جو آپ پڑھ رہے ہو اسی کو آپ کو صحیح سے پڑھنا ہے تو یہ چیز آپ کر سکتے ہو آپ کو و لگنا ہے تو بی ایسے agriculture کو آپ اچھے سے پڑھو کیونکہ یہاں سے مان لو مطلب 50% content تو آپ کا مل ہی جائے گا یہاں سے چار سال کا جو content آپ پڑھو گے اس میں سے تین سال کا آپ پڑھو گے فورس میں تو آپ practical رہے گا تین سال کے content میں سے آپ کی 50% paper تو سول ہوگا کم سے کم یا نہیں ہوگا تو تیس پرسنٹ مان لو یہ تو آنے والا ہے آپ کے یہاں سے اتنا تو آپ کے آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے چیز جو آپ کی semester ہے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے سارے semesterوں کو آپ جو پڑھو گے ان کو اچھے سے پڑھنا کیونکہ آپ پڑھ رہے ہو بی ایسے agriculture آگے جا کے آپ agriculture کی government job دوگے وہ آپ کے کام آنے والی ہے بات کریں کہ government job کے لئے آپ نے صحیح کہا entrance exam آپ دوگے جیارپ میں آپ کو جانا ہے particular subject سے تو آپ ان کو اچھے سے پڑھئے بی ایسے agriculture کو آپ اچھے سے پڑھئے یہاں سے آپ کی کیوشن آنے والا ہے entrance exam میں آگیا اگر آپ first year میں ہو تو آپ ابھی سے اچھے سے پڑھنا سب ہی semester کو ہے نا آپ کو بتا جاتا ہوں اگر آپ fourth year کی student ہو اگر آپ یہ video دیکھو تو آپ کے لئے بھی بتانے والا ہوں private sector میں کیا رہتا ہے تو government job اور entrance exam دو چیزیں آپ کی یہاں پر clear ہوتی ہے ایک تو آپ entrance دینا چاہو وہ اور ایک آپ کے government job اگر آپ ان کو اچھے سے پڑھو گے تو آپ کے پاس time رہتا ہے آپ ان کو اچھے سے cover کر کے آپ کے جو government job کے تیاری اس کو بھی آپ اچھے سے cover کر سکتے ہو یہ چیز آپ دھیار رکھنا private sector کی بات کریں کہ صرف private sector میں کیسے جا سکتے ہیں private sector کا کیا رہتا ہے دیکھو private sector میں جانے کی لئے آپ کو کیا رہتا ہے کہ آپ نے بی اے سی اے جی complete کر لی بی اے سی اے جی آپ کی complete ہے تو جو private company ہے جو private company ہے وہ کیا کرتی ہے آپ کے job نکالتی ہے ہمیشہ ہر سال آپ کو vacancies دیکھنے کو مل جائے گی وہاں پر آپ کو apply کرنا ہے آپ apply کر سکتے ہو کہ میں نے یہاں یہاں سے یہ یو جی complete کی یہ میرا او جی پی ہے آپ کا interview لگے گا آپ کا exam لگے گا online رہے گا اور آپ job لگ سکتے ہو ہمارے کچھ ساتھی ہے وہ آپ کے job لگے ہوئے ہیں اور ہم نے آپ کو private job والی ویڈیو اندر بتایا بھی تاکہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ ہمارے پاس cv وغیرہ بھیج دینا یا message کر دینا آپ کو group میں add کر دیں گے وہاں پر آپ جا کے کیا کر سکتے ہو جو ہے اس کی وہاں پر جا کے آپ کو کیا کرنا رہتا ہے apply کرنا رہتا ہے تو آپ apply کر کے وہاں پر job لے سکتے ہو online سارا سسٹم رہتا ہے اور 25-30,000 کے آپ آس پاس جو بھی آپ کی salary رہتی وہ آپ لے سکتے ہو تو private sector کی بات کریں کہ sir private sector میں کتنا scope ہے اگری culture میں تو اگری culture میں سب سے جیدہ کیا ہے scope ہے سب سے جیدہ میں آپ کو بتا سکھا scope کس میں ہے اگری culture میں ہے پوری دنیا ٹھیکی ہوئی ہے اگری culture کے اوپر آپ جہاں رکھنا تو اس کوپ کی یہاں پر کوئی کم ہی نہیں بھرمار ہے تو آپ کا doubt رہتا ہے کہ sir بی ایس سی اگری culture کے ساتھ میں government job private job یا پھر entrance exam کی تیاری کیا کر سکتے ہیں سب کچھ possible ہے دیکھو یہاں پر کوئی student ہے میں نے کہا یہ student ہے اس نے سارا کچھ اچھے سے پڑھا 3 سال تک 4 سال تک جو بھی رہا اچھے سے اس نے پڑھائی کہ complete matrix کو یاد ہے ساتھ میں اس نے کیا کیا extra meter بھی پڑھتا رہا یہ کیا کرتے رہا extra meter بھی پڑھتے رہا اور جیسے ہی exam پاس میں آیا کوئی بھرتی آئی اس نے exam دیا اس کا selection ہو گئے کیوں کیونکہ اس نے تیاری کی تھی آپ بولو گئے کہ sir ایسے کیسے کر سکتے دیکھوں میں آپ کو بتا دوں ایک بار آپ agriculture کے student ہو ایک بار سوچ نیٹ آپ نے سنا ہوگا PMT کا exam لگتا ہے بائیلوجی والوں کی بات بتا رہا ہوں exam سمجھ رہا اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے بائیلوجی والے دیتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے نیٹ کا exam دیتے ہے PMT کا exam دیتے ہیں لیکن آپ نے چیز دیکھی کہ 6th class 7th class اور 8th class سے یہ کیا کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ کیا کرتے ہیں foundation یہ کرتے ہیں سریعے foundation کیا ہوتا foundation کا means رہتا ہے 6th class 7th class 8th class سے یہ کیا کرتے ہیں جو ان کے subject PMT میں آنے والی یہ chemistry extra پڑھیں گے یہ physics extra پڑھیں گے یہ چیز یہ کیا پڑھیں گے extra پڑھیں گے ایک سن پڑھائی جاتا ان کو جیسے کی مان لو 6th کلاس صبح 10 سے 8 بجے سے لے کے اور اگر 1 بجے تک لگتی ہے تو سام کو ان کی چار بجے سے لے 8 بجے تک ان کی classes لگتی ہے جن کو کیا پڑھائی جاتا ہے بائیلوجی chemistry اور physics کب سے پڑھا رہے ہیں 6th 7th 8th 7th 8th 8th 6th PMT کی تیاری کر رہا تو 7th میں وہ کرے 8th 9th 10th 11th 12th میں کرے 1 2 3 4 5 6 7 یعنی کہ سر 7 سال اس نے کیا کر لی نیٹ کی تیاری کر لی سر کس کی تیاری کر لی بیٹا نیٹ کی تیاری آپ پر اس نے کر لی یعنی کی جیسے ہی 12th اس کی پاس میں آئے گی وہ exam دے گا نیٹ کا اس کا selection ہوگا آپ بولو کوئی 11th سے کرتا ہے تو یہ کیا ہے foundation ہے ایسا system agriculture میں ہے نہیں بیٹا یہ agriculture میں نہیں یہ آپ کے math میں ملے گا جو جی کی بند ہیں وہ جاتے ہیں وہ ہے بائیلو جی ہیں وہ جاتے ہیں وہ foundation کرتے ہیں تو اگر کوئی ویدیارتی 7 سال کا foundation کر لے گا یہاں تو وہ چیز آپ دیکھو کتنا easy ہے نا یہ پر selection لینا کہ ہاں سر لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا سر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اگر ایسا system ہمارے پاس ہوتا مان لو آپ کے پاس ایک ڈگری کروگے چار سال آپ اپنی ڈگری کروگے اس ڈگری کے ساتھ میں اگر آپ foundation کر لو تو کیا ہوگا کہ سر foundation کا مطلب یہ ہوگا کہ چار سال ہم کیا کر لیں گے ایک تو پیڈی پی جی کی تیاری مان لو جی آرف کی مان لو ہے نا دبل او کی کروگے ان کو اچھے سے پڑھوگے اور اگر آپ foundation کر لوگے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا جیسے ہی آپ کی چار سال کمپلیٹ ہوگی آپ سیلیکشن ہونے کے chances 99.9% بڑھ جائیں 99.9% بڑھ جائیں بتاؤ آپ سیمت ہوگی اس چیز سے بلکل آپ نے صحیح ہے ہے ایسا ہو سکتا ہے اب آپ بات کر ہوگی لیکن سر اگری کلچر سیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ دبلے ہوگا بیچ لے لو پانچ ازار کا ملے گا سر پڑی پی جی کا لے چار ازار کا ملے گا سر جی آر ایسے بیچ لیتے رہے سر تو آپ دیکھو بیس ہزار روپے سری اس کے ہو گئے تو ایسا تو ایسے تو بہت مہنگا پڑ جائے گا ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں برائیٹ ایگرو کلاسز آپ کے لیے فاؤنڈیشن بیچ چلاتا ہے کافی سٹڈنٹ جڑے ہوئے ہیں اسی لیے آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں تھوڑا سا ٹوپک کے یہ پر کیا ہے آپ کے پی پی جی دبل اے آف جی آف اور شی ٹی پی جی کی یہ تیاری ہے یہ فاؤنڈیشن بیچ ہے نام ماتر سلک یہاں پر رہتا ہے سترہ سو اٹھارہ سو یہ پیسے آپ لگیں گے لوڈ نہیں ہے پریسر نہیں ہے اگر آپ چاہو جوئن کرنا تو آپ جوئن کر سکتے ہو اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آرہی ہو تو میں نے کورس بیچنے کے لئے لئے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہے جو آپ کے فائدے کی بات میں بتائی اگر ایسا فاؤنڈیسن سسٹم اپنے بی ایسی اگری کلسر میں ہو تو کئی نیت والے اگزامپل سے آپ بات کرو گے سر ہمارے بی ایسی اگری کلسر کی کمپلیٹ کلاسز کمپلیٹ نورز اگر ہم سہی سے پڑھ لیں گے تو ہمارا اس اگزام میں بھی ایڈ کر لی کتنے پیسے ہو رہی کتنے پیسے ہو رہی ایڈ کر لی سترہ سو اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار ہے نا دو ہزار تو یہ ہو گے اور چار سو روپے یہ مان لو چوئیس روپے آپ کے ہو گے ٹھیک ہے چوئیس روپے آپ کے ہو گے ریکلچر کی کمپلیٹ جو کلاسیز وغیرہ آپ نے دی فشیم کی وہ ہو گئی اور یہ کی دی دی ہے مطلب چوئیس روپے ایک سال کی فیس آپ لے رہے ہو سر آپ کے کیا بچ رہا اس میں کچھ نہیں بیٹا جو آپ دو گے پیسے اس سے آپ کا جو پڑھا چیز چار سال تک تیاری کر لو جو بھی ایک زام آئے اس کی آپ کیا کروگے فورم اپلائی کر کے وہاں پر دینا ہے وہ ایک سو پرس پرس میں دعوے کے ساتھ میں کہ سکتا ہوں کہ سیلیکشن کیسے نہیں ہوگا اگر آپ یہ کر لوگ تو فیس آپ کو پتا ہے کتنی سی فیس ہے یہ آپ کے اوپر ہے اب اپنے ٹوپک پر آتے ہیں تو بات کیا تھی اپنی کی سر بی سی ایج کے ساتھ میں گورنمنٹ جو اور پرائیویٹ جو یا انٹرینس اگزام تو آپ کو میں چاہتے ہو انٹرینس اگزام کی تیاری تو اپنے اپ اپ ایک تیس سری چلتی ہے golden test series فری کے اندر چلتی ہے وہ کیا چلتی ہے golden test شریز golden test شریز چلتی ہے وہ آپ کیا کر لگے جو جو کر لگے فری اندر آپ کو test دینا ہے اپنی جو اگری کلچر آپ کی سب جیس سب اگزام کی سب اگزام جو اگری کلچر میں آتا ہیں ان کی آپ تیاری کرنی ہے وہ اگزام فری میں لگتا ہے اپ پر 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 ایک روپے پرائز ہے تو وہ آپ دینی ہے golden test شریز مطلب مضبوط کرے گی آپ کی تیاری کو تو آپ ایسے پلیٹ فورم سے جو آپ کو فری میں تیاری کرواتے دیکھو یہاں پر آپ کیا دیتے ہیں کیوشن دیتے ہیں اگر اپنی یوٹیوب کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو وہاں پر بھی کیوشن آتے ہیں ڈیلی ڈیلی ہزار و سٹیڈنٹ وہاں پر پیپلائی دیتے ہیں ان کیوشن کو یاد کرتے ہیں ان کا آنسور دیتے ہیں تو یہ کیا ہے کیوشن پریکٹیس آپ چلتی رہتی دیکھو آپ اگر اگر فولو کروگے تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ چیز آپ مانتے ہو اور محنت آپ کو کرنی ہے تو یہ چیز شریف کہنی کی بی اگری کلٹر کے ساتھ میں گورنمنٹ جو پرائیویٹ جو بی انٹریس اگزام کرنا مسکل ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ چاہو تو آپ کر سکتے ہو اگر اگر آپ کو فاؤنڈیشن کرو اگر آپ بی چیز جو نہیں کرتے ہو تو آپ خود پڑ کوئی دکت نہیں اگر آپ پڑ سکتے ہو تو پڑ کوئی بیش جو مت کرو ہے میں نہیں کہ آپ ہمارا بیش لیلو یہ لیلو یہ جو فاؤنڈیشن بیش کی شروعات کی سب سے پہلے برائیٹ اگر پلاس نہیں کی ہے اگر کو کہ نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے کیا سکھ کلاس سے سیمت کلاس سے فاؤنڈیشن دیے جا رہا ہے یہ ہم نے کم پرائیز میں جو آپ لیے بیش لگا کی یہ کرنا چاہیے تو آپ کے لیے ہم نے کیا اور کافی سٹوینٹ پڑھ رہے ہیں وہاں پر تو آپ بھی پڑھ سکتے ہو اپنی تیاری کے لیے چیزیں آپ کے لیے کیا ہے کئی کارگر ثابت ہے اگر آپ اپنی تیاری کر لگے اگر دونوں کو پڑھ لگے تو 90% آپ کی تیاری وہ ہے 10% آپ پڑھنا ہے کوئی سبھی اگزام آپ کے اگری کلٹر میں آ جائے ماتر 10% آپ پڑھنا ہے اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے پڑھ لی تو 4 سال آپ پڑھ نا تو ویسے بھی ہے کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے اگزام آپ کو دینا ہے تو کیوں نہ ان چیزوں کو ایسے پڑھا جائے کہ آگے کا کام آپ کی ہو جائے دیکھو آپ پڑھ ہوگے کہ اگزام دیکھ پاس ہونا ہے اگز بھر چیزوں کو پاگل بنا لگے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کروگے ایک بار سوچنا کہ بیس اگری کلٹر کمپلٹ ہونے کے بعد میں کیا کروں گا تو وہ دن آپ کو دیکھنا نہیں پڑھے وہ دن آپ کو سوچنا نہیں پڑے کہ آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بیس کرنا ہے ایک تو جو آپ نے پڑھا ہے وہ اپنے کمپیٹسن اگزام کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے سمارٹ طریقے سے پڑھنا ہے تو آپ میں بتا رہا ہوں کہ آپ فتح کر لوگے یہ جو سریز آپ کر سکتے ہو وہ چیز آپ کر سکتے ہو تو یہ چیز میں نے آپ بتا دی ہے بیٹا آپ کے فائدے کی ہے جو کمی تھی بی اگر وہ ٹوپ کرتا ہے تو 2100 روپے کی نام برائیٹ ایک دو کلاس آپ کو دے گا اور یہ چیزیں جو آج آپ اس جو گزر چکے ہیں تو وہ چیز ہے آپ کے لئے ہم اتنا کرتے رہیں گے تو یہ آپ سبھی کے پاس شیئر کر دیں اگر کوئی ٹوپ کرتا ہے بی ایک 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 سو روپے برائیٹ ایک رو کلاس اس کو انعام راسی دے گا اور باقی کافی ڈاؤوٹو آپ میسیج کر سکو ہمارے سے پہنچ سکو وہ ساری چیز آپ یہاں پر فالو کر جوئن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں چیز تھی کی سر بی ایسی اگری کلٹر کے ساتھ میں گورمنٹ جوب اور پرائیویٹ جوب کرنا ایزی ہے یا کرنا چاہیے دیکھو چاہیے وہ مل جائے گی اگر چاہیے انٹرنس ایگزام دینا ہے تو وہاں جا سکتے اس کی تیاری آپ کو کرنی ہے گورمنٹ جوب کے ابھی سے آپ کو تو وہاں پر آپ یوٹیوب اوپن کرتے کیوشن آئے پہلے کیوشن آئے کیوشن کو دیکھا کلک کر دیا کیا کیا کلک کر دیا آنسور دیا گرل تو یاد ہو گیا کیا پتہ اپنے ایک سال کے اندر ہزار کے سمتنگ کیوشن یوٹیوب پر ڈال دے اور ان میں سے بیس دی تیس کیوشن وہاں سے سر ایکزام میں آگئے تو کیا بری چیز ہے کیا پچاس کیوشن آپ مل گئے آپ پر فری کے اندر بینا پڑھ بینا پڑھ آپ کو پچاس کیوشن مل جائیں گے تو کیا بری چیز گئے بیٹا نہیں ہے سر کیونکہ کیونکہ ایکزام کی دو چیز میں بتا دی کیوشن پر آپ کی ہو جائے تیس چیز سر بی اگری کل سر پڑھ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے complete classes live ملتی ہے کم پیس میں نا ماتر فیس آپ اسے فری مان لینا یہ فیس نہیں ہے لگ بگ فری ہے فیس نہیں ہے لگ بگ فری ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ پی کر نی ہے جتنا آپ سسٹم یوز کرو گے اتنا ہی آپ سے پی کیا جار رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے کوئی ٹائم خراب کرنا ہے اتنی بڑی گلتی آپ کو نہیں کر نہیں کیونکہ آپ جب بی اگری کلٹر سے پاس آؤٹ ہو گے لگ بگ تو آپ کی ایج کتے ہو جائے گی 23 یا 24 پرائیویٹ سیکٹر کے جو پکڑ لیتا ہوں اور پیسے کماتا ہوں کیونکہ گھر والوں کو بھی دینے ہے سادھی ہو گئی جن دیگی میں کیا کرو ہو سرکاری چیزوں کی پیچھے بھاگ کچھ کمانا پڑے گا گر کی جمہداری آپ کے اوپر آنے والی ہے تو 19 سال کی عمر میں جا چیز سمجھ میں آئے گی تو اس سے پہلے آپ سمجھ جاؤ ایک بار وہ چیز وہاں پر نہ جانا پڑے یہ دن نہیں دیکھ نا پڑے ایک دن بیٹھ کے ایسا نہیں سوچ نا پڑے گلتی تو نہیں کرتی کوئی بی سی اگری کلچر کر کر کے یا پھر سیکٹر میں آکے کیونکہ آپ کے حق کے لڑائی آپ لڑنا پڑے گا جو بی لگ پڑے پڑے میند کرنی پڑے گی انٹرینس ایگزام پاس کرنے کے لیے آپ پڑنا پڑے گ یہ دارک سیکریٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر برا لگتا ہو تو لگے لیکن ست چاہی ہے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں ایسا ہو آپ ایک دن بیٹھ کے ایسا سوچ نہ وہ تیاری میں لگ جاؤ کیونکہ ان کو تیاری کرنی ہے لیکن اگر بیس اگری میں چاہی سے 1st year student ہو یا 4th year student 2nd 3rd year آپ اب بہت کچھ کر سکتے ہو یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ نہیں ہے سب کچھ possible ہے اگر آپ کرنا چاہو تو وہ چیزیں آپ آپ کو سوچنا نہ پڑے وہ چیز آپ اب سے کرنے لگ اب سے آپ تیاری کرو مہنت کرو پڑھتے رہو ایک کانت میں بیٹھ کے پڑھتے رہو ڈی موٹیویشن آتا ہے یا کوئی صحیح چیز آپ کو نہیں بتاتا آپ ہم آپ کے لئے ہیں جو بھی آپ کے فیور میں سکتے ہیں سر کوئی یزا فیس نہیں اگر یہاں پر پچاس ہزار روپے کا کوش ہٹھا تو آپ سوچتے پچاس ہزار ہے یہاں پر تو پانس سات سو روپے کی بات ہوئی ہے تو جا سکتے ہو یہ ہمارا وشواث ہے یہ چیز آپ کو ماننا پڑے گا اور اگر آپ کو جانگاری پسند آئی کمنٹ میں دو تین دل بھیج دینا کیونکہ کافی کم لوگ ویڈیو کو دیکھتے جائے جائے بارشاتیو دنیواد